اور اس بیچ ایک بڑی خبر کا روخ ہم رو تک سے کر رہے ہیں رو تک میں رشتوں کا قتل ہوا ہے بنیانی گاؤں میں ایک بیٹے نے اپنے پتا کی حد کیا کر دی کلیو گی بیٹے نے باپ کو کسی سے کٹ ڈالا کھیت میں پڑا ملا بزرگ پتا کا شب اس پوری وعدات سے ایک گاؤں میں سنسن ہی پھیل گئی ہے ایف ایسل کی ٹیم نے ایک گھٹنا سل کا جائزہ لیا ہے فرار اروپی کی تلاش میں جھٹ گئی ہے پولس بڑا بیٹ ہے افسوسنا خبر رو تک زلے سے دیکھ رہے ہیں آپ اپنے کی بسکرین پر گاؤں بنیانی میں ایک بیٹے نے اپنے پتا کا قتل کر دیا بزرگ پتا کی حد کیا بیٹے نے تیزدار ہتیار سکی بزرگ کا شب شیط میں پڑا ہوا ملا موقع پر پولیس اور ایف ایسل کی ٹیم پہنچ گئی ہے جس نے جانت شروع کر دی ہے بتا دیں آپ کو کہ بزرگ کی عمر ساٹھ برستی جگت سنگھن کا نام تھا انہی کا قتل لکھا گیا ہے بسٹی مکٹنا سل کا جائزہ لیا ہے آروپی بیٹا افیلال پر آ رہے پولیس نے شب کو کبز میں لکھا پوست مہتم کے لیے پی جی آئی بھیج دیا ہے پولیس جا شروع کر دیا ہے جلد آروپی کو گرفتار کیا جائے گا ہمارے ساتھ اس قبر پر رو تک سے ہمارے بیرو ہیڈ دیویندر ردانگی سیدھے جڑ گئے ہیں تمام اپ ڈیٹ لے کر دیویندر رہیے تو بے حد افسوسنا خبر ہے رو تک کے بنیانی گاؤں سے بیٹے نے ہی اپنے باپ کا قتل کر دیا فرار ہو گیا باپ کا قتل کر کے یہ بے رہمی یہ بے دردی آخر آ کہاں سے رہیے دیویندر کیسے ہوا یہ پورا معاملہ مجھے ممتاز کے واقعی یہ بڑا سوال ہے کہ رشتوں کا قتل ہو رہا ہے ایک باپ نے اس چیز کی سجا بھوکتی کہ اس نے اپنے بیٹے کو خیت میں کام کرنے کے لیے کہہ دیا یہ کوئی جرم نہیں تھا اس کا لیکن بیٹے کی اگر سوچ دیں گے اس کو کیا اتنا ناغوار گزرا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر وہ خیت میں کام کرنے کی کہتا ہے تو کیا اتنا گصہ کہاں سے آ جاتا ہے لوگوں میں یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ جہاں تک بنیانی کی گھٹنا ہے اس کا ریزن جو ہے وہ صرف یہی بتایا جارہا ہے جو گاؤں سے جو چیزیں نکل کر آئی ہیں کہ اکثر باپ بیٹے میں اسی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا تھا کہ ان کے فادر جو تھے جگت سنگھ ایلیاس جگتو قریب ساٹھ سال عمر بتائی گئی ہے کہ وہ اکثر اپنے بیٹے کو خیت میں کام کرنے محنت کرنے کے لیے کہتے تھے اور آج صبح کا بھی جو واقعہ بتایا گیا ہے گاؤں والوں سے جو سوچنا پولیس کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ باپ بیٹے میں کام کو لے کر ہی کوئی کہا سنی ہوئی تھا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ کسی سے اٹھا کر باپ کی گردن کاٹ دی جائے یہ بڑا درباہ کے پنو کہا جائے گا اور بات جہاں تک گھٹنا سل کی ہے گھٹنا سل کا معاینہ کرنے کے دوران وہاں پر ساکسیز اٹھانے کے لیے ایف ایسل کی ٹیم کو بلائے گئے مونتاز ایف ایسل کی ٹیم نے وہاں پر جانس پڑھتا لکی تو یہ نکل کیا ہے کہ کسی شارپ ایجڈ ویپن جو کسی مانا جا رہا ہے کسی سے بیٹے نے اپنے باپ کے سر پر وار کیا ہے اور کافی شارپ ایجڈ ہوتی ہے تو ایک دو وار ہی سر پر جو ایف ایسل نے جو ڈیٹیکٹ کیے ہیں کہ ایک یا دو وار ہی ہوئے اس کے بعد وہاں سے آروپی فرار ہو جاتا ہے جہاں تک انویسٹیگیشن کی بات ہے تو آروپی فرار ہے پولیس کے آت کچھ نہیں لگا سروای سو چناؤں کے بوڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے پی جے رو تک بھیجا گیا ہے ابھی پوسٹ مارٹم ہو نہیں پایا ہے کچھ وقت اور لگے گا کافی گاہوالے رو تک آئے ہوئے ہیں دیویندر اگر آپ کی بزرگ پتا جس کے ہاتھ کیا ہوئے ہیں ان کے گھر والوں سے گاہوالوں سے کوئی بات ہوئی ہو تو بیٹا جو فرار ہے اپنے باپ کا ختل کر کے اس وقت اس کی ذہنی کیفیت کس طرح کیے کہیں کوئی آپرادک پرورتی کا تو شخص نہیں ہے ان کا یہ بیٹا یا پھر اس کا ریکارڈ کس طرح کر رہا ہے کیا آکرامک رویے کا مالک ہے یہ سمجھنا چاہتے ہیں ہم اس ماملے کو دیویندر دیکن ہمتاز گھر والے تو ابھی کوئی ستتی میں نہیں ہے جیدہ بات چیتوں میڈیا سے کر پائیں لیکن گاہوالوں سے جرور بات ہوئی گاہوالوں نے کہا کہ کافی اگریسیو نیچر کا وہ شروعات سی رہا ہے بچپن سے وہ اگریسیو نیچر کا بتایا گیا ہے اور اکثر یہی کارن رہا ہے کہ جب بھی اس کے پتہ اس کو کام کے لیے کہتے تھا تو وہ کھڑ جاتا تھا گصہ کرتا تھا یہ گاہوالے ویریفائی کر رہے ہیں بہرحال یہ پولیس کی انویسٹیگیسن کا ابھی ایک بندو رہے گا کیا ریزنز رہے ہیں کیونکہ یہ صرف چرچائیں ہیں لوگوں سے نکل کی آئی بات ہے ابھی تک لیکن آن پیپر پولیس کے ریکوڈ میں کیا چیز آتی ہے انویسٹیگیسن میں کیا نکل کراتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلحال جہاں تک بات گاہوالوں کی ہے تو گاہوالوں کا کہنا یہی کہ کافی اگریسیو نیچر کا ان کا بیٹا رہا ہے اور وہ شروعات سی رہا ہے بے شکریہ دیویندر آپ کا اس تمام اہم جانکاری کے لیے پھر آپ سب ڈیٹ لیتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ